میرے اس طرح اکدم سگرٹ چھوڑنے پر سب ہی حیران ہیں اور جب کوئی مجھ سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو آپ ہی کہیے کہ میں کیا جواب دوں یہی نہ مذر چیز تھی چھوڑ دی جب میں نے شارعہ عام میں سگرٹ پینے شروع کر دیئے تو امی نے دس دس کے دو نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہا لے آج سے توبہ کر کے آئندہ سگرٹ پیوں تو اپنی امی کا خون پیوں میں نے نوٹ جیب میں ڈال لیے کان کھوجایا ناک صاف کی گلے کی خراش دور کر کے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور توبہ کر لی انہوں نے فرت محبت سے میری پیشانی چوم لی وہ میری صحت کے مطالق ہر وقت پریشان رہتی تھی دوسرے دن جب وقت دیکھنے کے لیے انہوں نے میری کوٹ کی غلط جیب میں ہاتھ ڈال دیا جہاں بجائے فیولوبا کے ولز کی ایک ڈبیا پڑی تھی تو میں نے کروڑ بدل کر دیوار کی طرف مو کر لیا جسم پر پسینے کی ہلکی سی یورش ہوئی اور دس دس کے دو نوٹ اور ایک بوسا میرے ماتھے پر انٹی فلوجسٹین کی پلستر کی طرح چمٹ گئے امی نے کہا پونے دس اور اببہ جی لفافے پر پتہ لکھ کر بولے لے بھائی تیرے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں اجاز کیا میں نے پھر کروڑ پتلی تو سگرٹ پینا چھوڑ دے اور اس کے عوض جو انام چاہتا ہے ہم سے مانگ لے مگر ہو ہماری بساعت میں امی کا چہرہ دم بھر کے لیے متغیر ہوا پھر انہوں نے روئی کی ایک چھوٹی سی پھریری پین کلر سے تر کر کے داڑ میں رکھ لی اور کروشیے سے دبانے لگی وہ نو آموز جواری تھی کل ہی انہوں نے بیس روپے کا داؤ اببہ سے پوچھے بغیر لگایا تھا اور ہار گئی تھی سی سی کرتے ہوئے وہ اپنی ہار بھی پھریری کے ساتھ کروشیے کی مدد سے دباتی رہیں مجھے منظور ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا انہوں نے سگرٹ سلگایا اور دیا سلائی کی بھجی ہوئی تیلی کان میں پھیر کر بولے تو پھر بتا سائیکل لے دیجئے مجھے اس کی سخت ضرورت تھی مگر تیرے پاس ہے جو وہ حیران رہ گئے جیسے میں اسے گروی رکھ کر آیا ہوں وہ کوئی سائیکل ہے میں نے اپنے چہرے پر تنز اور حقارت کی ساری علامات پیدا کر کے کہا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پھٹتے ہوئے بموں کو لکڑی سے پیٹ رہا ہو تو پھر اببہ جان مسکرائے کہہ جو دیا نہیں لے دیجئے اب میں اس سائیکل پر جاتا ہوا اچھا لگتا ہوں کیا بی ایسے اچھا موڈل ہے خوبصورت کا خوبصورت اور مضبوط کا مضدود میں تو وہی لوں گا باقی سب وقواس ہے ہے نابا جی وہ خود بھی بی ایسے کو پسند کرتے تھے میں نے تیر چھوڑا یا ڈیل کارنی جی مگر آج کل ان دنوں وہ سوچتے ہوئے بولے میں درپیہ ہو گیا گھنٹے بھر کی بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ اچھا مل جائے گی مگر اس شرط پر کہ پھر کبھی سگرٹ کو ہاتھ نہ لگاؤں ابا جان کو اپنے سگرٹوں سے کتنا پیار تھا ان کو میری صحت سے زیادہ اپنے سگرٹوں کی فکر تھی جو آئے دن ان کے ڈبے سے اغوا کر لیا جاتے تھے جب تک سائیکل گھر نہ پہنچی ہم نے سگرٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اسی ایک خیال میں مگن دل کو تسلی دیا کیے نشے کی طلب ہوتی تو تھنڈے پانی کے دو چار گلاس حلق میں اونڈیل لیتے اس سے تسکین بھی ہوتی اور تکلیف بھی اور جس دن بندوق مار کا سائیکل ہمارے ہاتھ میں آئی تو سڑک پر چکر لگاتے اس کی ٹرائی لیتے پانڈے بھئیہ کی دکان پر پہنچ کر چپکے سے کونڈر کی ایک ڈبیا کوٹ کی جیب میں ڈالی دل کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہوا مگر دل کا کیا ہے وہ تو دھڑکتا ہی رہتا ہے آہستہ نہ سہی ذرا تیز سہی نوحہ غم اور نغمہ شادی دونوں ہنگامہ پرور چیزیں ہیں اور ہم اس وقت نغمہ شادی والے ہنگامے کو اپنائے ہوئے تھے دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ہو رہی تھی گمسان کرن تھا خوب غل مچا ہوا تھا ہر کوئی نفسہ نفسی اور آپدہ پی کا شکار ہو گیا سامنے کے میدان میں برات کے لیے شامیانہ نصب کیا گیا تھا اینٹیں جوڑ کر غسل خانے اور متریاں تیار کی گئی تھی اور عنق بڑھانے کے لیے رنگ برنگ کی جھنڈیاں نیلے پیلے بلب لگا رکھے تھے ہر دروازے پر سنہری حرفوں والا والکم کا بورڈ بادلے ناخاستہ لٹک رہا تھا اور مرے پر سو درے یہ کہ اس شور میں ایک بگڑا ہوا لاوڈ سپیکر بھی اسی طرح کھپا دیا گیا تھا جیسے دیوالی کے پٹاخوں میں کسی نے بہت ہی بھونکنے والے کتے کو پٹا ڈال کر باندیا ہو مجھے جس کمرے میں جگہ ملی وہ ایک جعفری تھی گھر کے بیرونی برامدے کے آخری کونے میں وہاں دو چارپائیاں بچھی تھی ایک کی اور گنجائش تھی کیونکہ اس خالی جگہ میں اس قسم کی متعدد چیزیں پڑی تھی جو اٹھائی نہ جا سکتی تھی یا جن کے سمیٹنے پر کوئی دھیان ہی نہ دیتا تھا مثلا پرانی چارپائیوں کا بان ٹوٹے ہوئے ڈمبل اکڑا ہوا چرخہ بگڑا ہوا سٹو لیم برف جمانے والی مشین کے چند حصے ایسی چیزیں نہ تو گھر میں رکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی باہر پھینک سکتے ہیں جعفری کے علاوہ ان کے لیے کوئی موزوں جگہ نہیں ہو سکتی جعفری نہ گھر ہوتی ہے نہ باہر اور کچھ انھی چیزوں کا سہال ہمارا تھا میرے ساتھ ایک تھانے دار صاحب بھی تھے یہ ہمارے ساتھ برات میں آئے تھے یا لڑکی والوں کے کوئی رشتے دار تھے مجھے اس کا علم نہیں بہرحال ان کا بستر دوسری چار پائی پر لگا دیا گیا مگر اس بستر کو ان کا شرف حاصل نہ ہو سکا کھونٹی پر وردی لٹکا کر ایسے غائب ہوئے کہ ان کی آمد کا یقین ہی نہ ہوتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھونٹی پر وردی کہیں سے آ کر چمگادر کی طرح خود بخود لٹک گئی ہو ساتھ والے کمرے کی دو کھڑکیاں جعفری میں کھلتی تھی یہاں دونوں دلہنے مانجے بیٹھی تھی کبھی کبھار ہلکی سی خسر پھسر یا دبی دبی ہنسی کی آواز اس کمرے سے بلند ہوتی اور پھر خاموشی چھا جاتی میری پائنٹی کی طرف میز پر ایک گرامو فون اور ایک ایمپلی فائر پڑا تھا یہاں سے دو تاریں باہر بانس سے بندے ہوئے بھومپو کھ جاتی تھی اور سرانے کی طرف ایک تپائی تھی اس پر ایک پھٹا ہوا رسالہ اور ان کا دو تین گز لمبا الجا ہوا تاگہ پڑا تھا تپائی پر سیاہی جمع ہوئے دودھ اور اکڑے ہوئے پالش کے نشان تھے دیوار پر تین سال پرانا اسغر علی محمد علی کے سو برس کے راز والا کلینڈر لٹک رہا تھا چار پائی کے نیچے انگنت پرانے بھوٹ سلیپر سینڈل اور پٹھاری جوتے پڑے تھے اور فرش پر گرد کے علاوہ سرخ سرخ بجری کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو جوتوں کے ساتھ اندر چلے آتے تھے غالیچے کی طرح بچے ہوئے تھے یہ جگہ اچھا خاصا کمرہ ہی تو تھی پھر یہاں بیٹھ کر ہر کوئی ادھر ادھر کی ہر چیز کا جائزہ اچھی طرح سے لے سکتا تھا جب برات شامیانے میں داخل ہوئی تو ہر کوئی نظارہ کرنے دوڑ کر برامدے میں آ گیا ہم سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے اور گلے میں گیندے کے پھولوں کے ہار ڈال رکھے تھے لیکھا برامدے میں ننگے پاؤں کھڑی تھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی میں نے ہار گلے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا اس پر وہ ہسنے لگی اور میں نے گھورا کر اپنا ہار ساجی کے گلے میں ڈال دیا مجھے دیکھیں